اور اب آئیے آپ کو ملواتے ہیں کولکادا پور سبح چناؤں میں وارڈ نمبر 29 کے آل انڈیا فورڈ بلوک کے امیدوار محمد شاہد وارسی سے جو پیشے سے کازی ہیں اور کازی فیدہ حسین کے نام سے ایک سنستہ بھی چلاتے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ساماجی کالیوں کو انجام دیتا آ رہا ہے اور اس بار آل انڈیا فورڈ بلوک نے وارڈ نمبر 29 سے انہیں اپنا پرتیاشی چنہ ہے اب شاہد وارسی نے اس پر کیا کچھ امیدیں کی ہیں جنتہ کے لیے آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے میرے پارٹی کے جتنے بھی کومڑڈ ہے جسٹک لیویل پہ اگر آئیے گا تو نرینچڈر جی جیون پرکاس سہا سودی بنر جی اور ہمارے علاقے میں جو بھی کومڑڈ ہے ڈاکٹر محمد صرف الدین صاحب ہے نجیب اکتر بھٹو صاحب ہے علاہ کرنجہ ہے شکلہ دی ہے کالودہ ہے بشودہ ہے بہت سارے ایسے کومڑڈ ہیں ان سبوں نے مجھے اس لائک سمجھا مجھے کورپیٹ کیا اور مجھے اس چیز کے لیے چھونا میں سب سے پہلے اس بات کے لیے میں ان سبوں کا شکریہ ادھا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس 29 نمبر وارڈ کے بہت سارے عوام نے مجھے سپورٹ کیا میرے لیے دعا کی میں ان سبوں کا بھی تہدیل سے شکریہ ادھا کرتا ہوں تو آج جو موقع ملا ہے 29 وارڈ سے ایلیکشن لڑنے کا اتنا کم عمر ہے آپ نے اس سے پہلے چناؤں کبھی لڑا نہیں ہے تو کیسا لگ رہا اور کیسے جائیں گے پبلک کے بیچ بہت اچھا سوال آپ نے کیا بہت کم عمر ہے میرا ٹھیک ہے مگر میرا عمر ہے 31 سال ٹھیک ہے مگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایلیکشن ہے یہ عمر کا نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں اس ایلیکشن میں پارٹی کا سیمبل زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے معنی یہ رکھتا ہے کہ یہ آپ کسی بھی وقت ایمرجنسی میں کبھی بھی کسی کو یاد کریں گے تو وہ آدمی آپ کے سامنے کتنا در میں آپ کے پاس کھڑا ہو جائے گا تو اسی لئے میں چاہوں گا اپنے عوام سے 29 مروات کے عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ کا گھر کا بچہ آپ کا اپنا بیٹھا آپ کا اپنا بچہ آپ کا کہیں اپنا بھتیجہ آپ کے سامنے آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پیچھلے دو ڈھائے سال سے پہلے لوگ ڈان سے میں نے اس علاقے میں میری استطاعت کے مطابق میں نے جتنا بھی ہوا لوگوں کی خدمت کو انجام دیا اور میری آپ سبوں سے گجاری سے ہاتھ جوڑ کر کے کہ اپنے اس بچے کو ایک بار اپنا خدمت کرنے کا موقع دیں اور ساتھی ساتھ میں بتا دوں کہ یہ الیکسن جو ہے یہ دیدی مودی کے الیکسن نہیں ہے بہت سے لوگ دیدی مودی کر رہے ہیں یہ الیکسن ہے آپ کے علاقے کا آپ کے علاقے میں آپ کو دیکھنا کہ آپ کے گھر کے باہر جیسے ہی صبح آپ اٹھتے ہیں آپ اپنا گھر کے باڑی سے نکلتے ہیں آپ کے گھر کے باہر میں کتنی صفائی ہے اگر آپ کے پانچ سال پہلے جو کانسلر تھا اگر وہ اس کام پہ فیلئر رہا ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہے آپ اپنے گھر کے وقت رات کے وقت میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر آپ جندگی اندہرہ میں گزار رہے ہیں یا اسٹریٹ لائٹ جل رہا ہے آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں راستے میں جب چلتے ہیں تو وہ سڑکے پلین ہیں مرمت کیا ہوا ہے یا ٹوٹا فٹا کڈہ ہے جسے گھر کر کے آپ کے گھر کے بچے بڑھے گھر کر کے کہیں نہ کہیں جخمی ہو رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ میں بتا دوں کہ ابھی فیلال recently دو مہینے میں ہمارا 29 نمبر وارڈ میں مطلب کہ مچھڑوں کی کتنی آمد تھی ایسا لگتا ہے کہ مچھڑ جو ہے کہیں سے کسی نے بھیجا گیا کتنا مچھڑ تھا مچھڑ سے لوگ کتنے پریشان تھے جو 29 نمبر وارڈ کا جو ہیل سینٹر ہے آپ دیکھوں گے دو چار روز پہلے دو چار روز پہلے کہ ہیل سینٹر میں بھی صفائی نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ پورے وارڈ کا حالات کیا ہوگا کس طریقہ سے ہوگا تو میں اپیل کروں گا کہ ایک خدمت کا موقع دیجئے انشاءاللہ میں کوشش پوری کروں گا کہ اپنے آپ کے پر میں پورا خدا ہوتا ہوں کامیاب ہوتا ہوں آپ کو مقابلہ کس سے ہے کانگریس سے یا ٹی ایم سی سے نہیں میرا مقابلہ تو ٹی ایم سی سے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میرا مقابلہ یہاں پر ٹی کانگریس سے ہے ٹی ایم سی کا جہاں تک آپ کا بات آپ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں زیادہ تو کہنے نہیں چاہتے 29 سنبر وارڈ میں جو کانڈیٹ اس وقت ایم سیس آیا جناب محمد اقبال صاحب ٹھیک ہے وہ 28 سیاہ تو میں عوام سے یہ گزارس کروں گا اسی وارڈ کے رہنے والے ہیں اسی وارڈ کے رہنے والے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے ان کو دو مرتبہ جو ہے فیلیر سابیت کیا ہے وہ شاید تیسا مرتبہ شاید ایک یا دو مرتبہ اس وارڈ سے لڑ چکے ہیں اور ان کو یہاں کے عوام نے پسند سال 28 میں رہے تو چونکہ آپ میڈیا کے لوگ ہے آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ 28 میں وہ کتنے کامیاب تھے اور کتنے ناکام تھے ٹھیک ہے تو ہم کو مجھے ایسا لگتا کہیں نہ کہیں ان سے 28 سمبر کے وارڈ کے جو عوام ہیں ان سے ناخش تھے جن کے وہ ایسا عوام نے انہیں نکار دیا تو ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھا وہ اسی لئے 29 چلے آئے اب رہی بات 29 میں سارے لوگ انہیں بھی جانتے ہیں مجھے بھی جانتے ہیں اور ایک کونسیلر کی جیمداری ہوتی ہے کہ سب سے اہم بات کی آپ کے امرجنسی میں امرجنسی کے وقت میں آپ کے سامنے کتنا کھڑا ہے آپ دیکھیں ہمیں کونسیلر بغیرہ کچھ نہیں تھا بس میں ایک سوشل برکر تھا لوگ ڈاؤن سے لے کر آج تک بہت سارے سے لوگ ہیں میں کسی کو بتا میں جتانے نہیں چاہتا ہوں میں نے کتنے لوگوں کی خدمت کیا ہے یہ آپ میڈیا کے مہدہم ہمیں صحیح دیکھتے ہوگے تو میں کہنے چاہوں کہ اکبال صاحب کا یہ ہوم وارڈ جیسا کہ آپ نے بتایا بہت خوشی کی بات ہے کہ اکبال صاحب کو ہوم وارڈ ہے مگر اکبال صاحب کا اگر یہ ہوم وارڈ ہے تو لوگ ڈاؤن کے دینوں میں بتائیے تو کوئی ایک کام جو انہوں نے اپنے علاقے کے پڑوسی کے لئے کچھ کیا ہو کوئی ایک کام 245 نہیں ایک کام بتائی کیا لوگ ڈاؤن میں وہ کہا تھے ان کا تو ہوم وارڈ تھا چلے اٹھائیس نمبر وارڈ کے وہ کانسلر تھے تو یہ تو ان کا ہوم وارڈ تھا انتیس نمبر وارڈ یہاں اپنے پڑوسیوں کا انہوں نے کیا خیال کیا موجود ہو جو یہاں کے کانسلر ہے پرکاس اپادیا ہے ان سے آپ کا کتنا سخت مقابلہ کیونکہ آپ برسوں تک ان کے ساتھ رہے دیکھیں ہم ایک پارٹنگ میں جن رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریس میں ہر چار آدمی کے ایک لوگی ہوتا ہے میرے ہمیشہ ساتھ دیا اور جہاں تک میں بتا دوں مجھے تو بولنے میں خراب لگ رہا ہے ٹھیک ہے کہ کانگریس یہ کانسلر جو پوشٹ ہوتا ہے کانسلر کا جو ہوتا ہوتا ہے وہ ایسے جمعیدار کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو ایکٹیو رہے جو کہیں پر بھی فوراں اگر کچھ حاصل ہو کوئی بات ہو کوئی کام ہو تو آپ کے لئے کہیں پر بھی جا سکے ہسپٹل کا کوئی کام ہے اسٹریٹ لیٹ کا کام ہے میں بتا دوں کہ پرکاس اپادے وہ اتنا عمر ہو گیا ان کا اسی بڑا عمر ہو گیا ہے ان کو آپ ایک پیپر میں دیجئے میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک پیپر میں دیا دس جگہ ٹک مار دیجئے کہ یہاں یہاں پہ آپ کو سائن کرنا ہے تو میں بتا دوں گا کہ دس جگہ میں وہ آٹھ جگہ میں نہ صحیح جگہ پہ سائن نہیں کر پائیں کیونکہ انہیں نہ ہی نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے تو کانگریس کے پاس کوئی اور لوگ نہیں تھے کوئی یود کو بھیجتے کوئی جوان کو بھیجتے بہرحال اس کا جواب 29 نمبر وارٹ کی عوام 19 دسمبر کو انشاءاللہ ضرور دے گی اور 22 دسمبر کو سبھی لوگ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ نے ہماری چانل کو لائک سبسکرائب اور فالو نہیں کیا ہے تو ترنت کریں آپ بھی بن سکتے ہیں ہماری چانل کے ریپورٹر اگر آپ کی خبر سچی اور پکی ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر پر واتسپ کریں تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے حالاتے بنگال نیوز ٹاگ انڈیا جائے ہیں